بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کارسازدار ایم جی نے سیالکورٹ میں ایم جی ایچ ایس کے آلہ ترین ٹو تھاوزنڈ سی سی ٹرمو ویرینٹ کو نمائش کے لیے پیش کیا ہے سیالکورٹ میں ایم جی شوروم کے اہلکار کے مطابق یہ گاڑی آل ویل ڈرائیو ہوگی جبکہ اس سے پہلے پاکستان میں موجود ایم جی کے تمام ویرینٹ فرنٹ ویل ڈرائیو ہیں آل ویل ڈرائیو ہونے کی وجہ سے اس گاڑی میں ملٹی لنک سسپینشن بھی موجود ہے جو فرنٹ ویل کی نسبت اس گاڑی کو زیادہ آرامدے بناتا ہے پینارومک سن روف کے ساتھ اس گاڑی میں ڈرائیو کی سیٹ سکس وی ایڈجسٹیبل ہے اور کمر کی طرف سے منول ایڈجسٹمنٹ بھی کی جا سکتی ہے چھے ایر بیک سمیت باقی وہ تمام خوبیاں اس گاڑی میں موجود ہیں جو اس سے پہلے ایم جی ایچ ایس کے 1.5 ویرینٹ پر دستیاب تھی اس سے پہلے ایم جی ایچ ایس 1.5 ٹربو میں بھی ٹائر کا سائز 18 انچ تھا جبکہ یہ ویرینٹ بھی 18 انچ الائیو ویلز ہی کے ساتھ ہے 500 سی سی بڑھنے کے ساتھ ٹائر کا سائز اور الائیو ویل کا ڈیزائن کچھ ایکسکلیوزیو ہوتا تو زیادہ بہتر دکھائی دیتا اور گاڑی کی لک زیادہ اگریسیو لگتی اب ہم بات کرتے ہیں اس کار کی پرفارمس کی اب تک ایم جی ایچ ایس 2.0 کے جتنے ریویو دیکھے ان میں اس کی پرفارمس پر ایک سوالگیا نشان مستقل موجود ہے ماہرین کے مطابق کتنے ہیوی پاور کے انچن اور ٹربو ہونے کے بعد گاڑی کا ٹارگ اور ڈرائیو جیسی پاورفل ہونی چاہیے تھی ویسی نہیں ہے سوپر سپورٹ موڈ سے بھی گاڑی کی پرفارمس میں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا آسٹریلیا کی ویب سائٹ نیوز ڈوٹ کوم کے مطابق بھی 360 نیوٹر میٹر ٹارک دینے والے انجن اور 6 سپیڈ آٹومیٹک ڈوال کلچ ٹرانسمیشن کے ساتھ یہ گاڑی گیرز بدلنے میں کچھ سست محسوس ہوتی ہے اور گاڑی وقت پر اس طرح اٹھتی نہیں ہے جیسے ایک ڈرائیور رسپونس کی امید کرتا ہے اور آخری بات یہ پیٹرول کتنا کھائے گی ناظرین 1.5 ٹربو ایم جی کی اوفیشل ایوریج 14.5 کلومیٹر فی لیٹر دعویٰ کی جاتی ہے لیکن پاکستانی سارفین کے مطابق 10 سے 12 کلومیٹر فی لیٹر سے زیادہ نہیں ہے اور 2.0 ٹربو اس گاڑی کے فیول ایوریج کمپنی کے مطابق 10.5 کلومیٹر فی لیٹر ہے لیکن جب 1.5 ٹربو 10 سے 12 کرتی دیکھی گئی ہے تو یہ کتنی ایوریج دے پائے گی زیادہ سے زیادہ 7 یا 8 کلومیٹر فی لیٹر یہی امید کی جا سکتی ہے لیکن اس زبردست کار کی قیمت کیا ہے ناظرین یورپی ویب سائٹس پر اس گاڑی کی قیمت 73 لاکھ پاکستانی روپے تک بنتی ہے پاکستان میں قیمت کیا ہوگی اس حوالے سے ایم جی سیالکورٹ کے مطابق ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ایم جی انتظامیہ کے مطابق ابھی اس گاڑی کی بکنگ جاری ہے اور سیالکورٹ میں ڈسپلے کے لیے موجود گاڑی پاکستان کے باقی شہروں میں بھی لا کے رکھی جائے گی آپ اس گاڑی کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی اگاہ کریں ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پر کلک کرنا ہرگز مت بھولیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر امیزنگ ویڈیو بروقت مل سکیں یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون ڈوٹ کم پر جائیں یا گوگل پلے شو اور اپل اپ سور سے سوشون اپ ڈاؤنلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں